بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی کھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے انار کا جوس انار کا جوس بنانا بہت ہی آسان ہے انار کا جوس انتائیس زیادہ مفید ہے جگر کے لیے کھون بنانے کے لیے اگر کسی کو کھون کی کمیت وہ انار کا جوس اور چکندر کا جوس جوس بنا کے لازم استعمال کریں انار کا جوس بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کا انار لے لیا ہے انار کو سب سے پہلے میں نے واش کر لیا ہے ابھی ہم بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن 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 الر تو جی اس طرح سے ہم نے انار کو کٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست انار ہمارا ہے ابھی ہم اس کے سارے دانے نکال لیں گے اور دانے نکالنے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت آسانی سے اس طرح سے آپ دانے نکال سکتے ہیں اور ایک دانہ بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا اس طرح سے آپ چھوڑی کے ساتھ زور زور سے کرتے جائے اس طرح سے سارے دانے نکال آئیں گے جی تو ہم نے انار کے سارے دانے نکال لی ہیں یہاں پہ یہ جو وائٹ سا چھلکہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل بھی نہیں رکھنا اس سے کیا ہوگا کہ انار کا جوس مزے کا نہیں بنتا اور بہت کڑوہ ذائقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جوس والا جگ لے لیں گے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کے جو دانے نکال کے ہم نے رکھی ہوئے وہ سارے جوس والے جگ میں شامل کر دیں گے انار کے جوس میں ہم چکندر کا بھی استعمال کریں گے چکندر جو ہوتی ہے جگر کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین ہے یہ بہت اچھے سے کون بناتی ہے اور جگر کی گرمی کو دور بھی کرتی ہے تو یہاں پہ ہم نے پوری چکندر شامل نہیں کرنی صرف ہم نے ہاف چکندر شامل کرنی ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے انار کے جوس کو صحت بخش بنانے کے لیے اور بہت ہی مزے دار بنانے کے لیے یہاں پہ ہم چکندر شامل کر دیں گے ابھی ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے تو یہاں پر ویسے انار کھٹے ہوتے ہیں تو ہم نے انار کے جوس کو اس کا ٹیسٹ برقرار رکھنے کے لئے یہاں پہ ہم چینی کا استعمال کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں چینی کا استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم انار کو اچھے سے جوس بنانے کے لئے اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے ایک بول میں ہم اچھے سے انار کے جوس کو چھان لیں گے جی ما شاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبرتست ہمارا انار کا جوس بن کے تیار ہو چکے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتہ کو جٹلا ہوگے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ